تو یہ ہمارے سبسکرائبڑ دو انہوں نے ہمیں رکمنٹ کرتی ہے ویڈیو کے اس ویڈیو پر ایکشن لاؤ تو انجنر محمد علی محمد علی ویڈیو ہے یہ بہت امیزنی ویڈیو ہے غزبہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزبہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہو گا قرآن میں فتوہ آگیا تھا اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی یہ پہلا اور آخری موقع تھا کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا سوپر پاور تھی دنیا کی ڈیڑھ لاکی فوج لے کے کیسر روم بارڈر پہ آگیا تھا عرب کے تو نبی الاسلام نے نوسمٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا اللہ یہ کہ کسی کے بارے دسورچز نہ ہو یا کوئی بریز ہو یا کوئی عورت ہو یا کوئی معذور ہو منافقین آگے بانے کر رہے تھے کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے بخاری مسلم میں تین اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی مجھود ہے وہ ہی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے تو کعب بن مالک کی مضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ان معاملات کی ورہ سے کچھ پیشے بھی رہ گئے تو المسلم علاقے میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب تو نبی الاسلام کو آکے کوئی بتاتا تھا کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلام بندہ تھا وہ بھی کوئی نہیں آیا پیشے رہ گیا تو آپ الاسلام پروان ہی کرتے تھے پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں آیا یعنی جڑ النارے مارتے تھے سنو اچھے اچھے جنہوں رہے تھے کسی سے دہزائر ہے کہ سر وہ تو اڑھا پکا اڑھا یہاں رہا ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں آیا تو حضور الاسلام کو لوگ نا فیڈ بہتتا تھا یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے وہ بھی نہیں آیا اب تیس ہزار کے لشکر میں آپ نے کوئی پروارٹ تو نہیں رکھا تھا رجسٹر تھا لیکن کدھر تیس ہزار بندوں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا وہ بھی تو حضور الاسلام کہتا تھا ٹھیک آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا نہیں آئے گا تو نہیں آئے تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گیا اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر وہ آپ گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ اونٹ چلنے سے انکار کرتے کوئی کر سکتا ہے اور سر سفر کتنا ہے سات سو کلومیٹر سات سو کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پر آپ نے سمال نہ دنے پانینی راستے میں پینا ریگستان میں تو کئی کلومیٹرز تک کچھ بھی نہیں ہوتا بھوکے پیاسے مریں گے پھر آپ کافلے سے بھی جدہ ہیں تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے ہیں ریکن اس طریقے اونٹ اسی دوران کافلہ نکل گیا آگے تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سمال اپنی پیٹ پہ لاد لیا پیدل کل پر ریگستانی سفر میں حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلہ شخص آ رہا ہے جس کی پیٹ کے اوپر بورا لادا ہوا ہے تو نبیل اسلام کی آپ محبت دیکھیں آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے آپ کی آپ کو پتہ تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے بھائی ہو تو ابو ذر ہو جا تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پچھان لیا ابو ذر غفاری ہیں تو جب ہم نے پچھان لیا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر ابو ذر کو دیکھو اکیلہ آ رہا ہے اکیلہ ہی دنیا سے جائے گا اور کیامل دن بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا دنیا سے کیا کہہ رہے گے صحابہ بہاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے میں بات میں بیان کروں پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ صحیح بہاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ وہاں پہ چکے گنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جھوڑ رہے ہونا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لی ہیں یہ نبیل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں یہ سب کے بارے میں ہے اب شریع حکم یہ ہے کہ مال آپ جھوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکاة دے رہے ہیں لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے طریقہ نبوت یہ نہیں ہے نبیل اسلام نہیں جھوڑ سکتے تھے پوری زندگی زکاة دینے کی نوبت نہیں آئی ہے حالانکہ خمس ملتا تھا حیرات کرتا تھا اب عزر غفاری کا جگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صاحب ہو تم لوگ کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے ملات میں رو اور اس طرح مال جوڑو تو اب چونکہ سینئر سے ابھی تھے ان کو آٹھ ڈالنا بھی سان نہیں تھا پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں تو عزر معاویہ نے خاتل لکھا حضرت عثمان کو کہ اس بندے تو میری جان چھڑائیں نا اس کو آپ واپس ملائیں حضرت معاویہ نے جب خاتل لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شیف واپس آجا مدینہ شیف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کا جھمگٹا لگیا ابوزرگی فاری کے گھرد لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا زہد والا بندہ ہے ابوزرگی فاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے حضرت نے فرمایا یوت پاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکاة کوئی دیتا رہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو تم لوگ نبی کے صحبتی آفتہ ہو تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں اب لوگوں کا حجوم ان کے گد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت سے بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شیف چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے تیری ویسے فتنہ کھڑا ہوں حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ گمرانوں کی اطاعت کرنا سبر کر لینا تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شیف کے پاس شہر سے ہٹ کے تو وہ پھر وہاں پہ حجرت کر گئے آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا لوگ کتنے ڈھرے ہوئے تھے کہ ابوزرگ اپنی بڑا شخص اسی نوے سال کا بابا اپنی ایک بڑیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہے ہیں اکیلا آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑا ہو کریں کسی بیابان کے اندر ریگستان کے اندر اس زمانے میں آپ سوچیں آج کل بھی آپ مدینہ شیف کے گر چلیں تو آپ وہاں نہیں ایک درات بھی نہیں گزار سکتے تو کوئی شخص عزت ابوزرگفاری کو سی آف کرنے نہیں آئے سوائے حضرت علی کے اور وہ بھی مدینہ کی بونڈری تھا کہا ہے ان کو پتہ تھا ان کے سٹانس کے بارے میں اور عزت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمرانے وقت کی اطاعت کا پابند ہوں میں مدینہ کی بونڈری سے باہر نہیں جاؤں گا اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری دس سال کے اوپر ایک فلم منائی ہے امام علی علیہ السلام اس میں عزت غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلم آئے دیکھنے والے جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلم آتے ہیں پھر یہ چلے گے وہاں پہ وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلہ ہی مرے گا اب عزت غفاری اس حاکم کی روایت میں آتا ہے اب عزت غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا صرف بی بی یہ پاس بی بی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہوگے آپ کو کفن کون دے گا آپ کو غسل کون دے گا آپ کو دفنائی کا کون میں عورت ذات کیا کر سکتی حضرت عزت غفاری نے کہا کہ نبیل اسلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلہ مرے گا پھر مسلمانوں کا ایک کافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑے گا تُنہیں فکر نہیں کرنی جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چرائے پہ رکھ دینا گزر گا پہ جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے اللہ میرا بندوں بس کر دے گا وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک کافلہ دور سے آ رہا تھا تو اسی مستقل لقم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر کافلہ بھی سنے پھر کون ہے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام ابن مسود بھی زہد کے امام ابو دردہ بھی زہد کے امام ابن مسود رضی اللہ انہوں نے جب وہاں پہ رکے ان کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ انہوں نے کہا میرا خامد مر گئے انہوں نے کہا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری عبداللہ ابن مسود کی چیخ رکل گئے چیخ ماری انہیں انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آرہا ہے تبوک کے موقع پہ دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیام الدل دن بھی اکیلا اٹھا ہے یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے آر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ایک یہ جو مزار مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ جو اس روئے عرض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان اس کو اللہ کے نبی کہہ رہا ہے اس کا کوئی مزار نہیں ہے غریب المطنی میں مرہ ہے اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے ایک ریوگستان میں اکیلی قبر ہے اس قبر کا اگر مزارات ہی دلیل ہیں کمیابی کی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے ان کو غسل دیا کفن دیا اور دفنا دیا یہ پوری ڈٹیز آپ کو المستل حاکم میں مل دیں گے تو ابوز اور گفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکو کاری کے اوپر شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اہل سنت بھی دیتے ہیں صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں چاہے امام غزالی کی ہوں رسالہ کو شیریہ پڑھیں اور لوگوں کو پڑھنا شروع کریں تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے سر لوگ مجموع میں مرتے ہیں ان کو یاد کوئی نہیں کرتا اور ابو ذر غفاری کو آڑی بھی دنیا یاد کر رہے ہیں رضی اللہ 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 قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب رمائے آمین تو فرنس یہ انجینئر محمد مرزا بہت اچھا بیان کہہ رہا رہا ہے ابو زہر زفرانی کے بارے بہت اچھا بیان تھا دل کو چھو جانا بیان تھا تو ان کی اور ویڈیو آپ لیے ٹیم پی ٹیم لاتا رہا رہوں گا محمد 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 مرزا تو ای ویڈیو اچھے لگی ہوگی ہوگی تو جو جو مین چینل ہے ان کی چینل کو آپ چک کر سکتے ہیں بہت سارے بیان بیان محمد محمد مرزا تو بیان سن سکتے ہو ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہو ساتھ ساتھ مجھے بھی سپورٹ کر سکتے ہو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہو تو پھر نیکس کسی ویڈیو ملیں کسی نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تب نا بہت ساتھ دیاں دیکھیں خدا فیض